آگے بڑھتے ہیں کچھ اور اہم خبرے دیکھتے ہیں گلوبل اٹینشن سے جوڑی تمام اہم خبروں کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں ٹاپ نائن ورلڈ بیٹنگ گراؤنڈ روس اور یوکرین کی بیچ پچھلے کئی دنوں سے جاری تناؤں کے بیچ دونوں دیشوں نے ایک دوسرے پر حملے کا آروپ لگایا ہے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی سینہ نے الگاو وادیوں کے قبضے والے ڈونسٹک پر حملہ کیا ہے اس کے بعد امریکہ سمیت کئی بڑے دیش اس سے روس اور یوکرین کے بیچ یودھ کی آہٹ مان رہے ہیں اس بیچ امریکی دوتاواز کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس سمرتھے تلقاو وادیوں نے ایک سکول کو نشانہ بنایا ہے روس اور یوکرین کے بیچ جنگ جیسے حالات پر کراملین نے چیتاونی دی ہے کہ یوکرین بورڈر پر حالات خطرناک ہیں اور یہ کبھی بھی زیادہ بگڑ سکتے ہیں کراملین کے پروقتہ دمیتری پیسکو نے گروار کو پترکاروں سے کہا کہ یوکرین میں روس کی سیماوں کے پاس کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یوکرین کے ویدیش منتری دمیتری کولیبا نے گروار کو دعویٰ کیا کہ روس سمرتھے تلقاو وادیوں نے دیش کے پورو میں کئی بستیوں پر بمباری کی ہے جہاں یوکرین کی سینہ روس سمرتھے تلقاو وادیوں کے ساتھ لمبے سمیے سے سنگھرش کر رہی ہے گروار کو سیما پر تناؤ بڑھنے اور دونوں نے ایک دوسرے پرگولی باری کرنے کا آروپ لگایا روس اور یوکرین سنکٹ کو لے کر کئی دور کی باتچیت بے نتیجہ رہی ہے جس کے بعد آج میونک میں ہونے والی مہا پنچائت میں فیصلہ ہونے کی امید ہے اس بیٹھک میں دنیا بھر کے تمام نیتہ حصہ لینے جا رہے ہیں مگر روس نے ایم ایس سی یعنی میونک سیکیورٹی کانفرنس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے روس نے یوکرین کے ان ٹھکانوں تک کی شناکت کر لی ہے جہاں پر انہیں حملہ کرنا ہے جانکاری کے مطابق روسی خوفیہ ایجنسیوں کے پاس یوروپی دیشوں کے لیے بھی اسی طرح کی سوچیاں ہیں روس کی اور سی یوکرین پر ویدروہیوں کو دبانے اور اکران نرسنگھار کرنے کا آروپ لگائے گیا ہے روس نے کہا کہ کیوں سرکار ویدروہیوں کو بھڑکانے اور ان کے علاقے پر زبرن قبضہ کرنے کی ساجش میں جھٹی ہے ڈپلومیٹک سوٹروں کے مطابق Organization for Security and Cooperation in Europe نے یوکرین کی ویدروہیوں کی قبضے والے علاقے میں ورسپتیوار کی صبح بڑے پیمانے پر گولی باری کی گھٹنا کو ریکارڈ کیا یوکرین نے بھی بیلاروس کی سیما پر اپنے سینکوں کی سنکھیا بڑھا دی ہے بیلاروس سیما پر قریب 9000 روسی سینکوں کی تیناتی کا دعویٰ کیا گیا ہے یوکرین کی راشترپتی ولودیمیر جلنس کی اسٹونیا کی فارن انٹیلیجنس سرویس ٹیپ نے روس کے حملے کی آشنگ کا ظاہر کی ہے جنرل مک میرن نے کہا کہ یوکرین تلوار کی دھار پر ٹکا ہے اور روس کبھی بھی کچھ چنیندہ علاقوں میں لیمیٹیڈ اٹیک کر سکتا ہے یوکرین ماملوں پر بولتے ہوئے M.E.A. کی اور سے کہا گیا کہ بھارتی دوتاواز گھٹنا کرم کی نگرانی کر رہا ہے انہوں نے دو ایڈوائزری جاری کی ہے ہم نے یوکرین میں نیانترن ککش ستھاپت کیے ہیں حالانکہ سرکار نے اب تک لوگوں کے نکلنے کو لے کر کوئی فیصلان نہیں کیا ہے بھارتی دوتاواز سمانے روپ سے کارے کر رہا ہے اور یوکرین میں بھارتی نگری کو کوسیوائیں دے رہا ہے